بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پیزا ڈو بنا رہے ہیں پیزا ڈو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنی کتنی کانٹیٹی میں ہیں تو سب سے پہلے ہمیں میدہ چاہیے میدہ میں لے رہی ہوں سوا دو گلاس یعنی کہ ڈھائی کپ کے قریب ہے دو گلاس پورے اور ایک چوتھائی گلاس اس طرح یہ آپ کا میئرمنٹ پوری آئے گی کیونکہ میں اس لئے گلاسیں لے لی ہوں کہ یہ سب کے پاس ہوتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچ ایسٹ لے لیا میں نے ایک ٹیسپون میں نے نمک لیا ہے ایک کھانے کا چمچ چینی پیسی ہوئی لی ہے اور ایک چوتھائی کپ میں نے آئل لیا ہے اور ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے دودھ نیم گرم سے بھی تھوڑا سا کام ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم آئل اسمال کریں گے آئل ڈال کے اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ ساری چیزیں روم ٹمپریچر پر زیادہ تھنڈینی ہونے چاہیے دودھ جو ہے نا وہ بھی روم ٹمپریچر پر ہو اور زیادہ تھنڈا نہ ہو گنگونا سا ہو تو مکس کر لیا آئل ڈال کے تو اب اس میں اس ڈال لیتے ہیں اسٹ آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ پسی چینی ایڈ کر لیں گے اور اچھے والی ہونے چاہیے اور نمک ایک کھانے ایک ٹی سپون ڈال کے ان چیزوں کو سب کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اور پھر اینڈ پہ اس میں دودھ ڈالیں گے ایک کپ دودھ سوہ دو گلاس میدے میں اچھا بلکل پرفیکٹ آئے گا بلکل اچھے طریقے سے میدہ آپ کا ڈو تیار ہوگی نہ زیادہ نرم ہوگی اور نہ زیادہ ہارڈ ہوگی تو تھوڑا سا آئلہ ہاتھ کو لگا لیں گے اور اس سے اچھی طرح گندے گے اور گندنا اتنی دے دس سے پندرہ منٹ گندنا ہے اس کو جتنا اٹھا اچھی طرح گندیں گے اتنا ہی ہے ہمارا ڈو اچھی طرح تیار ہوگی اور پیزا بھی ہمارا اچھا بنیں گا تو اچھی طرح گندنے کے بعد ہمیں اس کو آئل لگا لیتے ہیں اور آل کو بھی گریز کر لیں گے آئل سے اور اس کے اندر اس کو رکھیں گے اور اس کو کور کریں گے کور کر کے رکھیں گے تقریباً دو ایک گھنٹے کے طرح گھنٹے کے لیے ہمیں اس کو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ رئیز ہو ج sogenan گرمیوں میں यہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور سردیوں मیں یہ دو گھنٹے کے لیے اس کا time جو ہے आ وہ دو گھنٹے سردیوں میں دو گھنٹے میں رائز ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں یہ ڈیڑھ گھنٹے میں ہے بہت اچھا بن جائے گا آئل لگائیں گے cover دیں گے اور اوپر کوئی ویٹ رکھ دیں گے اس کے تھا کہ ہواں دنا جائے اور کسی گرم جگہ پر رکھیں گے اور ڈیڑھ گھنٹ کے بعد ہم نے چیک کرتے ہیں ہمارا ڈود کیسا بنا ہے تیار ہو گیا یہ ڈبل ہو گیا سائز میں آئے لگائیں گے ہاتھوں کو اور اس کو نکال لیں گے اور اس کی جو ببل بنے اس کے اندر ایر وغیرہ جو وہ نکل جائے گی اس کو دبائیں گے اچھی طرح اور اس کو پھر اور تھوڑا سا آٹا ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر اور اوپر رکھے اس کو اچھی طرح مسل مسل کے اس کو سیٹ کریں گے اور یہ ہماری پرفیکٹ پیزہ ڈو تیار ہو گئی ہے اور یہ دو پیزے کی ڈو ہے ساتھ ساتھ انچ کے عام طور پر یہ بنایا جاتے ہیں دو پیزے بنیں گے لیکن میں ان کو دو نہیں بناوں گی میں ایک بناوں گی اور میں بڑے سائز کا بناوں گی اور اس سے میں پیزہ جو تیار کروں گی وہ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس میں ہم نے صرف ڈو کی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم ڈو تیار کریں گے صرف اور یہ میرا پیزہ جو ہے نا وہ گیارہ سے بارہ انچ تک کا بنیں گا نہ زیادہ موٹا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ باریک ہو کہ یہ سخت ہو جائے اور سوفٹ نہیں بنیں گا تو اس طرح ہمارا پیزے کی ڈو تیار ہو گئی ہے گیارہ سے بارہ تقریبا بارہ انچ تک کا پیزہ بن جائے گا تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنی دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھنا اور کومنٹ بکس میں مجھے ضرور بتانا تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ